کہ یہ جو سیون ایٹی اے کا جو مقدمہ ہے دہشتگردی کا جو اصل دہشتگرد ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر خوف و حراس پھلا رہے ہیں جنہوں نے پشاور پولیس لائنز مسجد کے اندر دھماکہ کیا سو سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہو گئے کراچی پولیس آفیسر کے آفیس میں دہشتگرد ہو گئے آئے روز خبریں آتی ہیں کہ دہشتگردوں کی کاروائیاں جو ہیں وہ بارٹر ایلیاز کے اوپر وزیرستان کے اوپر جہاں پر ہماری افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دے کے وہاں کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کے جو ہے وہ امن حاصل کیا تھا لیکن یہ جو وزیر داخلہ ہے یہ وزیر داخلہ کم یہ وزیر جنگل کا قانون زیادہ بنا ہوا ہے اور یہ وہی کریمنل مائنڈڈ وہی شخص ہے جس نے مارڈل ٹاؤن کے اندر چودہ نہتے لوگوں کو شہید کیا اور نوے سے زائد لوگ زخمی ہوئے اور ان میں سے کچھ زخمی ایسے ہیں جو کہ ساری زندگی کے لیے پہاج ہو گئے ہیں شاید وہ اپنے بیٹ سے اٹھ کے چال بھی نہیں سکتے جو ظلم اس نے اس وقت بطور پنجاب کے وزیر قانون کے طور کے اوپر اس نے کیا تھا سارا فیصلہ بات جانتا ہے رانہ صنعہ اللہ نے جو ماورہ قانون ماورہ آئین جو ہے وہ قتل کیے ہیں ان کے اپنی پارٹی کے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں جب ایسا کریمنل شخص وزیر داخلہ بنا دیا ہے سوائے اس کو عمران خان کے اوپر مقدمات ان کے ساتھیوں کے اوپر مقدمات کے علاوہ ان کی ترجیحات کیا ہیں جتنے جالی جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں جو حتی مقدمات یہ دو نئے مقدمات ڈالنے ہیں عمران خان کے اوپر درج ہو چکے ہیں اس جالی ایمپورٹیڈ حکومت کے دوران عمران خان صاحب کی جان کو خطر ہے کونسا ایسا لیڈر ہے جس کو اس وقت جس کے اوپر قاتل آنا حملہ ہوا ہو اسیسی نیشن اٹیمٹ ہوئی اللہ نے انہیں بچایا دوبارہ پھر ان کے اوپر حملے کا سچا ہے بار بار ایسا محول بنایا جاتا ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے اب جو ایف ایٹ کے چیرنگ ہیں وہاں پر آپ کسی صورت بھی جو مرضی کرنے سیکیورٹی فراہم ہی نہیں کر سکتے جو کچھ اس دن اسلام آباد میں ہوا وہ رانہ سنا کی ناکس جو ارینجمنٹس ہی اس کی بنیاد کے اوپر ہوا اور اگر ان کی ارینجمنٹس ہوتی تو وہاں پر کوئی معاملہ نہ ہوتا گیٹ بھی وہاں پر پولیس والوں نے کھل ہے گیٹ آج بھی جوڈیشل کمپلیکس کا صحیح سلامت ہے کوئی ایک گملہ ہمارے کارکنان نے جو ہے وہ نہیں توڑا لیکن ان کے اوپر ایف آئی آر دج کر لی گئی جو ہمارے لوگ جنہوں نے بطور احتجاج اس مہنگائی کے خلاف اس لاقانونیت کے خلاف ہماری لیڈرشپ نے ورکرزیں گرفتاریاں کی ہیں ان کے بطور قیدی کے جو حقوق ہیں وہ حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ کسی عام پاکستانی جس نے کوئی چرم نہیں کیا وہ جیلوں میں جا رہا ہے لیکن یہ چھوٹ ڈھاکو ملک سے باہر ہیں اب ان کے جیلوں میں جانے کا وقت آ گیا ہے عمران خان صاحب نے جنرل ریٹائر باجوہ کو یہ کہا تھا کہ رجیم چینج سادش اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دے گا وہی ہوا کہ آج ڈالر دو سو نوے روپے پہ پہنچ گیا ہے ایک دن کے اندر ڈالر جو ایک سو چیہ سٹھ پہ تھا چوبیس روپے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی روپے آ ڈی ویالیو ہو گیا اس ڈی ویالیویشن سے آٹا مہنگا ہوتا ہے ڈالے مہنگی ہوتی ہیں گھی مہنگا ہوتا ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ڈیزل مہنگا ہوتا ہے ایمپورٹڈ اندن سے بجلی بنتی ہے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے جو آپ الین جی ایمپورٹ کرتے ہیں وہ گیس ذریب آدمی کی مہنگی ہو جاتی ہے ذریب آدمی تو اپنا گزر موسن نہیں کر سکتا لوگ فاکوں کے اوپر آگئے ہیں یہ ایسا نلائکی آدم ہے شہباز شریف جو یہ کہتے تھے بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے یہ شہباز سپیڈ کہ ساٹھ رپے کلو کا آٹا کوئی اتنی سپیڈ لگی ایک سو ساٹھ رپے میں پہنچ گیا یہ شہباز سپیڈ ایک سو ٹھتر والا ڈالر ایک دو سو نبی روپے میں پہنچ گیا یہ شہباز سپیڈ کہ بجلی کا یونٹ جو ہے جس کا پانچ ہزار بجلی کا بل آتا تھا یہ شہباز سپیڈ ایسی لگی ہے اس کا بیس ہزار آنے لگے ہیں یہ گیس کا بل شہباز سپیڈ لگی ہے جس کا تین ہزار آتا تھا اس کا دس ہزار آ رہا ہے لوگوں کا ان ترخاؤں کے اندر آمدن میں گزر بسن نہیں ہو رہا آج فیصلہ آباد میں یکم آج سے جو عمران خان صاحب نے انڈسٹری کو بجلی کے اوپر سپیڈی دی دی گیس کے اوپر دی دی وہ ختم کر دی ہے آج آپ بنگلہ دیش انڈیا کی ایکسپورڈ ویتنام کا مقابلہ ہماری سنت کری نہیں سکتی لکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے آج وہاں پر پاور لنپ کبار کے وہاں تول کے بک رہی ہیں یہ انہوں نے پاکستان کی محیشت کا حال کر دی ہے اور آپ ان کے چنو اور منو دیکھیں اتنی تنی لمبی ان کی زبانیں ہیں اور باد اخلاقی اور جس قسم کی مغازلات وہ بیان کرتے ہیں ان کو تو چاہیے یہ آگے بتائیں کہ انہوں نے دس ماہ میں یہ جو ملک کا حشر نشر کی ہے وہ بتائیں لیکن جو وزیر ان کا آتا ہے اس نے ایک ہی سبق پڑا ہوا ہے کہ عمران خان کو برا کہنا ہے اور عمران خان کو برا کہنے سے آپ غریب آدمی کا کیا فائدہ کر رہے ہو بھی آپ حکومت میں ہیں پنجاب میں آپ کی نگران حکومت نہیں آپ کی نگرانی والی آپ کی نگرانی میں حکومت بیٹھی رہی ہے سارے افسران آپ نے لگائے ہوئے ہیں لیکن عوام کو آپ غریب دینے سے جو ہے وہ کاثر ہیں دہشت گردوں کے اوپر مقدمات نہیں بنتے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے اوپر مقدمات بنانے ہیں مہنگائی پچاس سالہ ریکارڈ توڑ گئی ہے ساڑھے اکتیس فیصد مہنگائی ہو گئی ہے اور اس میں جو کھانے پینے کی مہنگائی ہے وہ اٹھالیس فیصد پر چلے گئی ہے لہذا عام آدمی جائے تو چاہے کہاں پر تو یہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے اور یہ کبھی آکے ان کے وزیر کہتے ہیں کہ جی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ چار تیم سے آیا ہے اس ملک میں تو اب انتخابات ہونے ہیں اور انتخابات سے ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے اور اگر یہ انتخابات سے بھاگیں گے اور اگر یہ تعاون نہیں کریں گے کور کے فیصلے میں بڑا واضح ہے تو شباز شریف کو بھی گھر جانا پڑے گی انتخابات سے علاوہ اس ملک کے اندر استحقام کا کوئی راستہ نہیں ہے ہفتے والے دن بروز ہفتہ وہ اپنی انتخابی مہم کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ملک بھر کے اندر اجتماعات ہوں گے جہاں پر ویڈیو سکرینز کے ذریعے ان کا خطاب جو ہے وہ سنایا جائے گا سارے پاکستانی جو ہے وہ اس کی تیاری کریں دیکھیں وہ انگریزی کی ایک سنگ ہے وہ کہتے ہیں لک بیزی دو نتھنگ یعنی کہ جو آنیا جانیا ہوتی ہیں تو میرے آنیا جانیا دیکھ یہ الیکشن کمیشن کی آنیا جانیا لگی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن تو ملوث ہے اس سارے معاملات میں پارٹ ان پارسل ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کا لیکن یہ بحث کب سے ہونا شروع ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں یہ باتیں کون کروا رہا ہے یہ وہی لوگ کروا رہے ہیں جو جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا ہے اور اس کے پیچھے وہی لوگ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے 97 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا آج بھی وہی لوگ یہ اکسار ہیں لہذا سپریم کورٹ کے پاس پاور نے آئین کے اندر وہ اپنے فیصلے کے اوپر ہر طرح سے عمل درامت کروا سکتے ہیں اور ان کے پاس آئین میں بھی پاور ہے اگر شہباز شریف کو رکاوت ڈالیں گے بطور ایڈیکٹیو کے طور کے اوپر تو پہلے بہت سارے بزراء آدم نے سپریم کورٹ کے حکمنا میں یوسر رضا گلانی کا کیس آپ کے سامنے کہ ان کو پھر گھر جانا پڑا تھا یہی بجا ہے میں نے آپ کو کہا کہ شہباز شریف کو پھر گھر جانا پڑا تھا دیکھیں ہمارا آپ کا بہت اچھا سوال ہے دیکھیں ہمارا جو دور تھا اس دور میں ہمارے اوپر تین سال عمران خان سے مسلسل تنقید ہو گئی ایک روپیا پیٹرول بڑھتا تھا یہ ساری گالم گلوج برگیڈ آ کے بیٹھ جاتی تھی آ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے ہمیں یہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی کرونا کے دوران عمران خان نے دہاڑی دار کا کاروبار بند نہیں ہونے دیا بارہ بارہ ہزار روپیا لوگوں کو کیش ریلیف دیا تھا بجلی کے بل لوگوں کے ماف کر دیئے تھے پانچ روپے بجلی کا یونٹ ماف کیا تھا پیٹرول کا ریٹ ایک سون چاس روپے پر فکس کر دیا تھا تاکہ اہم آدمی کو ریلیف ملے اس کے ساتھ احساس پروگرام صحت کارڈ پروگرام لوگوں کو آسان اقساد کے اوپر مہانہ اقساد کے اوپر گھر ملنا شروع ہو گئے دیکھ کامیاب جوان پروگرام تھا سنتیں ترقی کر رہی تھی پچپن لاکھ نوکریاں پیدا ہوئیں مہنگائی بارہ فیصد کے اوپر تھی آج شباد سپیڈ کو آپ دیکھ لیں بجائے غربت کام ہونے کے مہنگائی کام ہونے کے شباد سپیڈ میں ہر چیز آگے بڑھائی آپ جو بات کر رہے ہیں مہنگائی کام کرنے کے حوالے سے وہ سارا روڈ میپ ہمارا جو ہے وہ تیار ہے اور اس حوالے سے سارا لاحی عمل کس طرح ملکی ایکانومی سے جو ملک کو دلدل میں انہوں نے پہنچایا ہم کیسے باہر نکالیں گے عمران خان صاحب سیچڈے کو اپنی تطریر میں وہ بھی بیان کریں دیکھیں پہلے ہام میں ترجیحات کا فرق دیکھیں آپ یہ بات کرتے تھے آپ ہی لوگ مزاق اڑاتے تھے عمران خان نے نوٹس لے لیا خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز بعد میں مہنگی ہو جائے وہ نوٹس نہیں ہوتا تھا وہ عام آدمی کا حساس ہوتا تھا آ خان صاحب ہر ماہ ہفتے ہمارا جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے قیمت شاہ خرد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اس کی سپلائی لائن کو دیکھنے کے حوالے سے ہماری میٹنگز ہوتی تھی عمران خان صاحب خود اس کا جائزہ لیتے تھے اور ہر ادارہ کام کر رہا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو اس وقت ان کے اوپر مہنگائی کا وہ بوجھ نہیں تھا آج جلاس کیا ہوتے ہیں آج جلاس یہ ہوتے ہیں کہ جناب ساگڈار کا کیس کیسے معاف ہونا ہے مریم کا کیس کیسے معاف ہونا ہے سلیمان کا کیس کیسے معاف ہونا ہے شباز شریف کا کیس کیسے معاف ہونا ہے وہ جو اپی سی ہونی تھی دہشن کردی کے اوپر آج تک ہوئی ہے وہ اپی سی کا نام ہی بھول گئے ہیں تاریخیں انانس کر کے نام بھول گئے ہیں یہ ترجیحات ہیں ان کی عوام کہاں پہ ہیں بتائیں مجھے کوئی ایک منصوبہ آپ کو نظر آتا ہو جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو کوئی نظر نہیں آئے گا یہ تو ڈیپوٹشن کے اوپر آئی حکومت ہے یہ پراکسی حکومت ہے کسی اور کا کام کر رہی ہے اس کے معافضے کے بدلے ان کے مقدمات ماف ہو گئے ہیں ان کی کرپشن ماف ہو گئی ہے اس کے علاوہ تو اور ان کا کوئی ترجیحات ہی نہیں ہے دیکھیں فرائی پین مارکٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں اور جب سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ فرائی پان سے بھی کپڑے اسٹری ہو گئے ہیں تو لوگوں نے کہا بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں بجلی والی اسٹری کے ذریعے تو فرائی پان کافی شارٹ اگر آپ کو ملے تو ہم پوچھا دیں گے